دوستو یہ گرینش پارک کا مین گیٹ ہے اور ہم اس گیٹ سے اندر جائیں گے گرینش پارک یہاں دوستو گرینش پارک ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا بھر میں جی ایم ٹی جسنا پاکستان میں لکھا تھا جی ایم ٹی پلس فائیو اس کا مطلب کیا ہے ٹائم زون کے آگے ہمیشہ جی ایم ٹی پلس فائیو کیوں لکھا ہوتا ہے اور انڈیا کے اندر جی ایم ٹی پلس فائیو ففٹی یا فائیو تریٹی کیوں لکھا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں اور آپ یہاں پارکنگ دیکھ رہے ہیں کتنی لمبی ہے اور جی ایم ٹی میں آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا جہاں زیرو پائنٹ ہے جہاں سے دنیا کا وقت شروع ہوتا ہے ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ ہے وہ علاقہ تو آئیں آپ کو لے کر چلتے ہیں دوستو پہ اینڈ ڈسپلی ہے یہ آپ نے دیکھا ہے عظیم صاحب یہاں سے یہ پی کریں گے ہم پارکنگ کے پیسے دیں گے اور اس کے بعد یہ پارکنگ کا ٹکٹ جا ہے یہ ہم اپنی اس گاڑی کو لگا دیں گے میرے عزیزوں قارب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ورڈ ریکارڈ بنا سکوں جی ہاں میں بیس دن کے اندر یوکے کے سب سے زیادہ مقامات کی سیر کروا کر اور وی لاغنگ کر کے ایک ورڈ ریکارڈ بنانا چاہ رہا ہوں انفرادی طور پر پوری دنیا میں میں واحد شخص ہوں گا جو بیس دن کے اندر یوکے کے سب سے زیادہ مقامات کے وی لاغ کرے گا ورڈ ریکارڈ بنا سکوں دعا کیجئے گا یہ دیکھیں یہ درخت جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ چھے سو سال پرانے درخت ہے یہاں چھے سو سال پرانے درخت پرویل ابزرویٹری کریم ویچ دوستو میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میوزیوم ہے یہاں کا لیکن اس کو کوویٹ کی وجہ سے ابھی بند کر رکھا ہے اور اس کو نہیں تو میں آپ کو اندر لے کے جلتا اور دکھاتا آپ بڑا انجوائے کرنے والے آپ بڑا یہ حیرت انگیز خوشی بھی محسوس کریں گے اور لفظ سٹانش اور امیزنگ کا لفظ بھی آپ کو سمجھ آجے گا اس کا مطلب میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں جی ایم ٹی پارک گرین ویچ مین ٹائم پارک میں یہ وہ جگہ جہاں سے دنیا کو تقسیم کیا جاتا ہے یونیورس کو اور ایک لکیرہ یہاں جس کے دائے جانب ایسٹر بائے جانب ویسٹ ہے اور یہاں سے دنیا کا شروع ہوتا ہے وقت تو دوستو جب آپ اس حیرت انگیز لکیر کو دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے اور آپ کی علم میں اضافہ بھی ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب اس جگہ کے بارے میں سنا تھا تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا اس لکیر کو دکھانے سے پہلے دنیا کو لکیروں میں تقسیم ضرور کیجئے دو حصوں میں تقسیم ضرور کیجئے لیکن خدارہ دلوں کو انسانوں کو تقسیم نہ کریں محبتوں کو ضرب دیں اور انسانوں کو آپس میں تقسیم نہ کریں اور اگر تقسیم کر رہی ہے لوگوں کے اندر بانٹ رہی ہے تو پھر محبتیں بانٹیں آئے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس تاریخی مقام کی طرف جو آج میں خود پہلی دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں اور بڑی ایکسائٹمنٹ محسوس کر رہا ہوں دوستو یہ دیکھیں جب ہم یہاں داخل ہوتے ہیں تو یہ سینٹر لنڈن یہاں سے صاف دکھائی دیتا ہے اور یہ بڑا خوبصور نظارہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر لنڈن یہاں سے کیسا دکھائی دیتا ہے جو لوگ یورپ یا یوکے میں رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو ہمارے ملکوں میں پاکستان میں پتا چلتا ہے کہ یوکے ہم سے پانچ گھنٹے کا فرق پہ رہے لیکن جب گرمیاں آتی ہیں یا یوکے میں تو ہم کہتے ہیں یہاں چار گھنٹے کا فرق ہوا ہے یہ گھنٹہ پڑھا دیا جاتا اور یہ گھنٹہ کم کر دیا جاتا ہے دوستو یہ اٹاروزو باون میں یہ کلاؤک کیا لسک کیا گیا تھا اور یہ ہے وہ پاکستان سے یوکے کا فرق ہے پانچ گھنٹے کا لیکن پانچ گھنٹے پیچھے ہے کیونکہ ہم ایسٹ میں ہیں اور جب گرمیاں آئیں گی تو چار گھنٹے کا فرق ہو جائے گا یعنی یوکے ہم سے چار گھنٹے پیچھے رہ جائے گا تو یہ جو ایک گھنٹے کا فرق ڈالتا ہے وہ جڑا کڑیال ہے وہ کینٹہ ہے یہ ہے وہ گھنٹہ یہ ہے وہ گھنٹہ جو ایک گھنٹے کا فرق ڈال دیتی ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں اور ہم پاکستان رہنے والے لوگ کہتے ہیں یار گرمیاں آنے سے چار گھنٹے کا فرق ہو گیا ہے اور کیونکہ سردیاں ہیں تو پانچ گھنٹے کا فرق ہو گیا ہے تو یہ وہ تاریخی جگہ ہے یقین ہے آپ نے اس طرح کے مجیوز پہلے نہیں دیکھے ہوں گے یوکے سے اور میں موجود ہوں یوکے میں یونائٹر کنڈم میں گرینوچ کے مقام پر اور گرینوچ مین ٹائم اس کا نام ہے اور اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا اس جگہ پہ جہاں دنیا کو ایک لکیر دو حصہ میں تقسیم کرتی ہے ٹائم زوم کے حوالے سے اور سنٹر آف دا یونیورس میں آپ کو دکھاؤں گا اور آئیے میرے ساتھ دوستو یہاں اور بہت ٹورسٹ آئے میں ہیں پوری دنیا سے اور یہاں سے لندن کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں اور پورا لندن یہاں سے نظر آتا ہے پوری دنیا کے جو ٹورسٹ ہیں وہ وہ یہاں آئے میں ہیں اور یہ دیکھئے دوستو یہ ہے وہ دنیا کی لکیر جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا ایسٹ اور ویسٹ میں چلی جاتی ہے یہ ہے وہ لکیر جہاں ٹائم آ کر سفر ہو جاتا ہے یہ وہ لکیر ہے دنیا میں جہاں وقت جو ہے وہ آ کر سفر ہو جاتا ہے اور آپ اکثر پاکستان میں پڑھتے ہیں کہ جی ایم ٹی پلس فائیو اس طرف جب ہم جائیں گے تو یہاں پاکستان آتا تو اس کی ایک ایک ڈگری سے ہزاروں کلومیٹر کا فرق بھی پڑھتا ہے اور ٹائم کا بھی فرق پڑھ جاتا ہے اس طرف پانچ گھنٹے کے فرق کے ساتھ پاکستان ہے اس کے ساتھ ساڑھے پانچ گھنٹے کے فرق کے ساتھ ہندوستان ہے اس طرف جائیں گے تو یہ ویسٹ ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میں دنیا میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں میرا ایک پاؤں جو ہے وہ جو ہے اسٹ میں ہے اور ایک پیر جو ہے وہ ویسٹ میں ہے دوستو یہ ایک بڑی یونیک اور ایک بڑی اولک طرح کی ویڈیو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر جنے لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ لکیر ہے یہ سینٹر ہے یونیورس کا اور میں اس طرف یونیورس کے بلکہ سینٹر میں کھڑا ہوں اور ایک ٹانگری مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اور میں دنیا کے بلکہ سینٹر میں کھڑا ہوں یہ وہ ایک ویڈیو تھا جس کے لیے میں نے بڑا سفر کیا اور یہاں تک میں پہنچا اور آپ جب بھی آئیں تو یہاں گرینوچ میں ضرور آئے گا اور یہ جگہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کا وقت شروع ہوتا ہے اس طرف چلے جائیں گے تو پلس میں ہو جائے گا اور جتنا اس طرف جائیں گے مائنس میں چلا جائے گا ٹائم اور اس وقت افتخارفی دنیا میں ایک ایسے مقام پہ آئی you can say i am the center of universe اور یہ میرا پیر جو ہے یہ east میں ہے اور یہ میرا پیر west میں ہے اور ایسے جب کرتا ہوں تو میں west سے east اور east سے west میں آ جاتا ہوں آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آدھا افتخارفی east میں اور آدھا افتخارفی west میں اور یہ وہ لائن ہے آپ دیکھیں center of the universe یہاں سے دنیا کا ٹائم زون شروع ہوتا ہے gmt جس کھوم کہتے ہیں اور جب میں ایسی کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دایا ہاتھ east میں چلا جاتا ہے اور دایا ہاتھ west میں ہے اگر میں دنیا گھومنا چاہوں تو میں ایسے گھوم سکتا ہوں اور اس طرح سے میں پوری دنیا گھوم لیتا ہوں اور اس طرف جب آپ جتنا چلتے جائیں گے east کی طرف تو یہ پلس ہوتا چلا جائے گا left کی طرف جائیں گے تو یہ minus ہوتا چلا جائے گا دوستو ایک بڑی یونیک بڑی اچوبا ایک اور طرح کی ویڈیو آج آپ دیکھ رہے ہیں پانچ منٹ کا فرق ادھر پانچ منٹ کا فرق ادھر شاید میں دس منٹ کے اندر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہوں اس لکیر پر جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو دوستو یہ والا ویڈیو آپ نے شاید اس سے پہلے دیکھا نہیں ہوگا اور میں یہاں بہت سبر کر کے آپ کے لیے آیا اگر آپ کو اچھا لگے سنٹر آف دا یونیورس جی ایم ٹی تو میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور افتقارفی کو اس لگے سے سنٹر آف دا یونیورس سے اجازت دیجئے اللہ ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ یہ ایک پیر ایسٹ میں ہے اور ایک پیر ویسٹ میں دوستو گرین ریج پارک سے ہم نکل رہے ہیں اس وقت اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں سیئے آئے میں ہیں اور سنٹر آف دا یونیورس دیکھنے کے لئے اور تصویریں بنانے کے لئے ہم یہاں سے جائیں گے ہم کیمرج اور چودری رحمت علی صاحب کی قبر پہ حاضری دیں گے